السلام علیکم دوست اللہ علی وٹ شعبیز میں میں آپ سب کو کشام دیت کہتی ہوں میں یہ دیکھے آپ سب کیجسے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شعبیز انڈسٹری میں بہت سے لوگ جیسے جیسے آتے جاتے ہیں ویسے ویسے کئی لوگ تو دل پر شاہ جاتے ہیں اور کئی لوگ جلدہار مان کر شعبیز انڈسٹری کو قیراباد کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اتنی مقبولیت حاصل نہیں کرتے ہیں جتنی وہ کرنا چاہتے ہیں یہ کئی لوگوں کو صرف پیسے کی لط لگ جاتی ہے ان کو ہوتا ہے کہ بات سب ان کو آمدان آنی چاہیے چاہے لوگ ان کے اوپر کرٹیسائز کریں جو مرضی کریں لیکن ان کو ہر حال میں شعبیز انڈسٹری میں رہنا ہی رہنا ہے اس کے برعکس کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ آتے ہی بہت زیادہ محبت دینا شروع کر دیتے ہیں تو فیروز کھان بھی ان میں سے ایک ایسے ایکٹر ہیں جن کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا حال ہی میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی ڈیورز ہو چکی ہے اور وہ جیسے ہی عمرہ سے واپس آئے انہوں نے شعبیز انڈسٹری کو خیرہ بات کہہ دیا اور بہت کچھ برا بھلا بھی کہا اور ساتھ ہی ساتھ شعبیز انڈسٹری کو خیرہ بات کہہ دیا لیکن اب ان باتوں کے چرچے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ فیروز کھان پھر سے انٹری کر چکے ہیں شعبیز انڈسٹری میں ایسی کیا وجہ تھی جس کی بڑا سے وہ شعبیز انڈسٹری میں واپس آ گئے ہیں ان کا جو پہلا ڈراما آ رہا ہے وہ ہے خدا اور محبت اور دوسرا ڈراما کب اور کس کے ساتھ آ رہا ہے ہم آپ کو دیں گے تمام تر تفصیلات اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ایکٹریس کی تمام تر تصاویر لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بالا آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہم نے آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوسرا ڈراما جس کے ساتھ آ رہا ہے وہ ہیں ولیا ولیا کو کون نہیں جانتا ہے ولیا بہت ہی خوبصورت ایکٹریس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت موڈل بھی ہیں انہوں نے انسٹاگرام پہ ایک پاسٹ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت ہی اچھا محسوس کروں گی اگر میں فروز کان کے ساتھ کام کروں گی لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جلد ان کے ساتھ کام کرنے والی ہیں کیا آپ ولیا کو فروز کان کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کیا فروز کان کو دوبارہ انٹری کر لینے چاہیے شابیس انڈسٹری میں تو تمام تر اپنے رائے کا اظہار ہم سے کیجئے گا ملتی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ